بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکو ٹھیک ہوں تو جی آج میں بٹ مٹن کرائی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اگر آپ اس ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی فولو کریں گے جیسے میں نے کہا ہے تو سیم ٹو سیم آپ کو لگے گا کہ آپ گھر میں بٹ مٹن کرائی کھا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں جیسے پہلے ہم پانچ سو گرام مٹن لیں گے یعنی آدھا کلو مٹن لینا ہے ہم نے اس میں چار عدد آپ نے ٹرماتر ڈالنے ہیں ثابت ہی لال دینے ہیں کوئی کٹنگ کٹنگ نہیں کرنی پھر ایک درمیانے سا اس کا پیاس لینا ہے اور اسے آپ نے رفلی سا کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کوئی باری کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے پھر جی ہم نے نمک لینا ہے میں نے ایک ٹی سپون اب اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اٹ کیا تھا اور ہاف ٹی سپون پسی بھی لال میرچ ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال میرچ ڈالنی ہے پھر ہم نے اس تمام مسائلے کو ککر میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جی اس میں اتنا پانی اٹ کرنا ہے جس میں آپ کو لگے کہ مٹن گل جائے میں نے اس میں ایک سے ڈیٹ گلاس پانی اٹ کیا تھا کیونکہ فرش مٹن تھا فرش مٹن جلدی گل جاتا ہے لیکن جب میں نے اسے سٹیم لگائی تو دس منٹ بعد میں جی آدھا ہے میں نے تو اس میں لسن ادھرک نہیں ڈالا پھر میں نے اسے کھولا اور لسن ادھرک جو مین انگریڈینٹ ہے اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالے اور بیس پچیس منٹ کی سٹیم کے بعد جب کھولا تو مٹن گل گیا تھا پھر میں نے اسے کرائی میں شفٹ کر دیا تھا کیونکہ کرائی میں ذرا آپ کو میں کلیر لی دکھا سکتی تھی پھر اس کے تمام ٹوانٹو کے چھلکے آپ نے ریموو کر دینے ہیں اب ہم نے جی اس میں مسالے ڈالنے ہیں پساوہ سکھا دنیا ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہے آپ نے کٹیوی کالی مرچ آپ نے ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون اور جی پھر بٹر لینا ہے آپ نے سیم ٹو سیم اس طرح ہی وہ کڑائی میں ڈالتے ہیں پہلے ہم نے بٹر ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے بٹر ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں اوئل ڈال دینا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کیونکہ کالی بٹر اگر ہم ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کے ساتھ اس کی بھنائی کرتے ہوئے ہی اس میں تین سے چار ٹیبل سپون دہی کی ایٹ کر دینے ہیں اور دہی ڈال کے آپ نے اس کی بھنائی کرنا کوئی پانی ایٹ نہیں کرنا اور جس طرح سے میں کرنا ہوں سیم چو سیم آپ نے ویسے ہی کرنا ہے پھر جی لازپ میں ہم نے اس کی دحی کی بنائی کرتے ہوئے دیسی گھئی ایک ٹیبل فون بھر کے آپ نے اس میں لازپ میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر جی میں نے آپ کو جیسے کا آیا تھا کہ میں نے اچھے سے آپ نے اس کی بنائی کر دینا ہے گھی کے ساتھ جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں نے نمک لازپ میں بھی ایٹ کیا تھا ہاف ٹی سپون مرچے پانچ چھے آپ نے اس میں ایسٹی زیرال دینی ہے اور پھر ہم نے جی اس کے اندر اس کی بنائی اس تنی ہی کرنی ہے نا کہ اس کا جو مسالہ ہے نا وہ بالکل بوٹیوں کے ساتھ لگ جائے دیکھیں آہستہ اس تا آپ دیکھیں گے کہ اس کی مسالہ کتنی اچھی بنائی ہوگی اور کتنی پیاری شکل اس کی نکل کے سامنے آ رہی ہے اب جی مین انگریڈینٹ جو ہوتا ہے ادرک ہری مرچے ہم نے لازمی ڈالنا ہے کیونکہ کڑائی کے اندر ادرک اور ہری مرچے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتے آپ نے ہاف اس میں ڈال دینا ہے اس میں اور ڈال کے آپ نے اس کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے پھر ہم جی اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی آپ نے اس کے کرنے لگیوں ڈیش آؤٹ اور یہ مزیدار کسن کی ہماری بٹ مٹن کڑائیر بن کے ریڈی ہو گئی ہے وہ بھی گھر میں اتنے کم پیسوں میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج میں نے آپ کو کچھ نیا کچھ آسان سکھا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ بوکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ اگلی کون سی ریسپی مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں ملتی ہوں پھر دوبارہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ